ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ٹرائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تیار کریں گے کڑی پکوڑا یہ ہم نے لے لی ہے ڈیر ٹی سپون لال مرچ ڈیر ٹی سپون نمک ڈیر ٹی سپون حلدی ابھی اس کے ساتھ ہم نے پیاز لے لی ہے تقریباً تین عدد چھوٹے چھوٹے درمیانے پیاز لے لی ہے ہم نے ڈیر ٹپ آئل ڈال لیا اس کے اندر پتیلی کے اندر ڈیر ٹپ آئل ابھی اس کے اندر پیاز ڈالیں گے ساتھ ہم نے کڑی پتہ لے لینا ہے ابھی ہم نے پیاز رسلی ہے اس کے اندر پیاز ڈال دی ہے پیاز کو گولڈن برون کریں گے اس ساتھ ہمیں نسالے ڈالیں گے ہمارے ہلکے ہلکے گولڈن شروع ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کے اندر لسنہ درکھ کا پیس ڈال دیں گے ہم اس کے اندر کری پتہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگائیں گے ساتھ ہی نمز مستال دیں گے ابھی ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اس کی تھوڑی دیر بنائی کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم باقی دکھاتے ہیں آپ کو ابھی ہم نے لے لیے چھے لٹر لسی چاٹی کی لسی لیے ہم نے چھے لٹر ابھی ہم اس کے اندر یہ پیالیاں ڈالیں گے دو عدد بیسن کی ابھی ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو پھر بریب چھانے سے چھانیں گے بیسن اور لسی مٹکی ہے وہ ہم ڈالنے لگائیں ابھی ہم نے اس کے اندر وہ ساروں کی ڈال دیا ابھی ہم اس کو ہلاتے رہیں گے ابھی اس کی آگ چھوڑنی نہیں ہے نہیں تو پھٹ جائے گے اب دیکھیں ما شا اللہ کیسا رنگا ہے زبردست کلر ہے ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھٹی بن جائے گی ابھی ہمارا فائنلی اس کو بوائل آنے لگ گیا ہے ابھی ہم اس کو سلو ہیٹ پہ لے جائیں گے کم از کم ڈیڑھ گھنٹے دیکھا رہے گے پھر اس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں پکوڑوں دیں کم از کم اس کو ڈیڑھ گھنٹہ سلو ہیٹ پہ پکتی رہے گی ابھی ہم نے پکوڑوں کے لئے سمان نکال لیا ہے ہم نے دو ٹی بل سپون لے لیا ہے سکہ دھنیا دو ٹی بل سپون ہم نے زیرہ لیا ہے ہم نے دو ٹی سپون سوڑ لیا ہے دو ٹی بل سپون ہم نے چلی لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے میٹھا سوڑا لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے جوائن لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے حلدی لیا ہے آدھا کلو ہم نے بیسن لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر میں سالے ڈالیں گے ابھی ہم نے پکوڑوں کے لئے سبزی لے لیے دو ہم نے میٹیم سائز کے آلو کاٹ لیے بریگ بریگ دو عدد پیاز کاٹ لیے اور ہاف کپ دنیا چوب کیوہ لے لیے ایک کپ پالک کا لے لیے اور تقریباً دس سے پندرہ عدد ہری مرچ کاٹ کے ہم نے رکھ لیے ابھی یہ اس کے مثالہ اس کے اندر پکو میں بیسن کے اندر ڈالیں گے ابھی یہ جو ہم نے آپ کو مثالے دکھائے تھے یہ سارے مثالے بیسن کے اندر چلے جائیں گے پھر ساتھ ہی ہم نے یہ ساری سبزیاں ڈال دیں گے ابھی ہم اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہمارا پکوڑوں کے لیے بیسن تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ دیگر پندرہ بیس منٹ کے بعد یہ تھوڑا سا مسالہ بھی اس کے اندر جذب ہو جائے گا اور جو پیاز اور سبزیوں نے پانی چھوڑنے وہ بھی مزید چھوڑیں گے ابھی دیکھ لیں ماشاءاللہ بردست تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو جب فرائی کریں گے آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم نے کڑھائی رہ کے لیے پکوڑوں کے لیے آئل ڈالنے لگے ہیں سپن سلو آج پہ رکھ دیں گے ہمارا آئل ہلکا سا گرم ہو جائے اس کے بعد پکوڑیں پھر اس کے لیے ڈالیں گے فل ہم نے گرم نہیں کرنا یہ بھی ہم نے دوسری کڑھائی پکوڑوں کے ڈالی ہے ہم نے دوسری کڑھائی پکوڑوں کے لیے ابھی ہماری کڑھی گاڑی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے اندر پکوڑے ڈالیں گے اس کو پانچ سے شہ منٹ دکھر پکنے دیں گے ابھی کڑھی ہماری تیار ہے ابھی ہم تڑکے کے تیاری کرتے ہیں تڑکہ لگاتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے پیاز لے لیا تڑکے کے لیے اور زیرہ لے لیا گول مرچ لے لیا کرمسالہ لے لیا ہے حلدی لے لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے مٹیریل تیار ہے ہمارا تیس سکنڈ دکھانے کر دیں گے تڑکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ہمارا تیس سکنڈ دکھانے کر دیں گے یہ ہمارا تیس سکنڈ دکھانے کر دیں گے ہمارا تیس سکنڈ دکھانے کر دیں گے ابھی ہم اس کو سبز دنیا اور سبز مرچ سے گارنش کر دیں گے تڑکہ ہمارا تیس سکنڈ دکھانے کر دیں گے ہمارا تیس سکنڈ حسنہ دکھانے کر دیں گے دکھانے کردے ہیں کسی لوگاں ماشاءاللہ آپ بھی ٹرائی کریں اور جو کمی کتائی ہوں ہمیں بتانا ہم مزید اس کو شیٹ کریں گے زبردست کڑی تیار ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی ٹرائی کریں زبردست کڑی تیار ہے جی ماشاءاللہ 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 مچھا مچھا موسیقی